بائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیزوں نیکترین ماں و بہنوں و بیٹیوں اس وقت کرونا وائرس کی تباہ کاری سے سب لوگ واقع ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے دنیا کی طریق کی آفتہ ملکوں کا بہت بڑا حال ہے اٹلی جیسے ملک کی تباہی سے آپ سبھی لوگ باخبر ہیں ہمارے ملک میں بھی یہ غبہ آ چکی ہے اور جس کی تباہ کاریاں بھی دیکھنے کو آ رہی ہیں درجنوں لوگوں کا اب تک انتقال ہو چکا ہے اور حکومت نے دیر سے ہی سہی لیکن اب جو قدم اٹھایا ہے اس فیصلے کا ہم سب کو اکرام کرنا چاہیے ابھی پردے سے لوگ آ رہے ہیں گرچے گاریاں بند ہوئی ہیں اگر کہیں سے بھی پردے سے لوگ آ رہے ہوں تو باوجود ہے کہ وہاں آپ کے عزیز ہوں لیکن پرشاسن کے لوگوں کو خبر دیتی کیونکہ اس جراسیم کے اثر اثرات دس بارے دن کے بعد ہی جسم پر ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ابتدائی جنہوں میں بھی اگر اس کے جسم میں جراسیم آیا ہے تو اس کی سرینی یا اس کا جب شکف ہے وہ سرکاری سے تبر کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو دوسری اہم ترین بات جو یہ ہے کہ ہم لوگ چوک چوڑاہے کو آباد کرنا بند کر دیں اپنے اپنے گھروں میں محصول ہو جائے آئسولیسن ہی کورنٹائن ہی اس کا سب سے محفوظ وہ تربیر ہے بچنے کی یہ ہمارے لئے اور آپ تمام تر لوگوں کے لئے لازم ہے کہ اس پر ہم لوگ کاربند ہو جائے ایک خاص بات جو میں بھی کرنا چاہوں ابتدر کی بات جو مختلف جگہوں سے فون آ رہے ہیں چاہے آمد آباد سے ہوں پنجاب سے ہوں دلی سے ہوں مختلف مقامات سے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے وہ مزدور جن کے خون اور پسینے نے بیہار کو آباد کیا ہے آج وہ بیچارے پھسے ہوئے ہیں وہاں ان کے مالک نے اس کا کام روک دیا ہے کلکار خانے بند ہو گئے ہیں ان بیچاروں کو رہنے کا ٹھکانہ کہیں چھن گیا ہے اور کہیں اس کو روٹی نوالے کے لانے پڑے ہیں تو ایسے وقت میں بیہار حکومت کی بھی اور مرکز کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے مزدور جو روزانہ کام کرنے والے گیر منظم زمرے کے مزدور ہیں اس کا کوئی نے کوئی بند بس حکومت کرے بیہار حکومت کی بھی ذمہ داری ہے ہم اپنے وزیرعالہ جنب نیتیس کمار ساتھ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مزدور جنہوں نے بیہار فشحال بیہار بنانے میں بڑا رول ادا کیا ہے آج وہ باہر میں پھسے ہوئے ہیں وہ بھوکے رہے ہیں وہ رو رہے ہیں وہ اپنے گھروں کو آنے کے لئے بیتاب ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو گھر اس وقت لائے جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے گھروں میں بھی ان کے چولے بوجھنے کے کگار پر ہیں ان کے گھروں میں بھی چولے جلیں اور وہ پردیسی مزدوروں کی بھی خبرگیری ہو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے مرکزی حکومت کی بھی لیکن اس سے زیادہ ہماری دیاستی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں ڈی ایم کو ہدایت دی جائے کہ کم ات کم ایسے مزدور کے خاندان کہیں فاقے سے نہ ہو اور بلوک لیبل پر پنچائر لیبل پر اس کی خبرگیری کی جائے اس کا ایک انتظار کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ میں عام شہریوں سے بھی یہ گزارش کروں گا باتیوں کا ممکن ہے قدرت کی طرف سے صدا بھی ہو لیکن میرے بھائیو اسی مصیبت میں بھی ہمارے دن نیکی کمانے کا ایک بڑا موقع ہے کہ ہماری بستی میں کوئی فاقہ سے نہ رہے کوئی بھوکا نہ رہے کوئی حاجت میں جس کی جیسی حاجت ہو اس کو پوری کرنا اپنا فضل آولین سمجھیں ہم گروسری کے دکانداروں سے کرانا کے دکانداروں سے اپیر کرتے ہیں کہ میرے بھائیو آج لوگ مصیبت میں فسے ہوئے ہیں تو گیا قیمت میں سامان کو بیچ کر منافع خوری کی فکر مت کرو بلکہ اس وقت جو عام دنوں میں جس ریڈ میں اپنے سامان بیچتے ہو وہی بیچ کر کے لوگوں کی خدمت کرو یہ بڑا موقع ہے آپ کے لئے نیکی کمانے کا مصیبتوں سے فائدہ اٹھانا اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے بلکہ مصیبتوں میں مدد کرنا یہ انسانی اخلاقی دینی اور ایمانی ہمارا فریضہ ہے اس کو ادا کیجئے ہر کوئی اپنے اپنی جگہوں پر محصور ہو جائیے اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو جائیے اگر کسی کو بھی یہ علامت جو اس کی علامت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساس لینے میں تقصو سے تقریف ہو سکتی ہے اگر آپ کو کئی ایسا شک لگے تو ابھی جیسا کہ میں نے کسیوں سے بات کی ہے کہ ان لوگوں نے وہ کیا ہے کہ تمام تر ہیلتھ سنٹر میں ان لوگوں نے بلوک لیبل کا جو ہمارا ہیلتھ سنٹر ہے پرامیل ہیلتھ سنٹر وہاں پر ان لوگوں نے چار چار ایمبولنس کا اتظام کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا بیمار ہو تو ایسے بیماروں کو لاکر اس کا علاج کر آیا جا سکتا ہے اگر ریفر کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو مزید آگے کے ہسپیٹل میں ریفر بھی کیا سکتا ہے آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں لیکن آج بھی گاؤں میں بہت سارے لوگوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے شادی کی تاریخیں تیہ کر لی تھی وہ پریشان ہیں میرے بھائیوں ملتوی کر سکتے ہیں تو ملتوی کرنے کی کوشش کیجئے اس وقت حفاظت کی آپ نے سعودی عدر کے بارے میں سنا ہے کہ بہت سارے مساجد میں آزان کا احتمام ہو رہا ہے لیکن نماز گھروں میں پڑھنے کی جا رہی ہے جب ہماری شریع ادوار سے بھی ہماری رہنمائی کی جاری ہے تو ہمیں اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور کچھ لوگ ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہونا ہے وہ ہوگا میرے بھائی اسلامی تعلیمات ہو صلاة الدھرم کے تعلیمات ہو کسی بھی دھرم میں بھی اس قسم کے وہ بھائی امراج میں لوگوں کو ڈھٹائی نہیں بلکہ اس وقت کا جو میٹیکل سائنس ہو اس کی ہدایت کی روشنی میں پہیز کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس کا ابھی ہم سب خیال لکھیں یقین جانی یہ جو عبائی ہے کہا جاتا ہے کہ تھرڈ ورڈ وارڈ سے بھی زیادہ تباہی ہمارے لئے لیا سکتا ہے یہ گویا نیسانی ہے فرس سیکنڈ ورڈ وارڈ میں انسانی سماج بھی تباہی ہوئی ہے اس سے جا تباہی گویا تھرڈ ورڈ وارڈ کے سکر میں یہ ہے اس سے پہلے کرنے اور بچی کی کوئیش